بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک اللہ کی طرف سے وہ مہینہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی روحانی تربیت کے لیے اہم ترین مہینہ ہے اس مہینے کی دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس مہینے کا تجربہ کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ قرآن مجید نے خود ہم کو یہ بتا دیا کہ اس مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں ان کو رکھنے کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے یعنی خدا خوفی یعنی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے ہمیں اس کو جواب دینا ہے اور اس وجہ سے ہمیں ان حدود کے اندر رہنا ہے کہ جو اخلاقی حدود ہیں جو اللہ نے اپنے دین میں اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک واضح کی ہیں وہ ہدایات ہیں وہ رہنمائی ہے جس کو ہمیں ملہوز رکھنا ہے یہ تقویہ ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کریں جو فیصلے کریں جو بات چیت کریں جو باتیں سنیں جو باتیں دیکھیں دیگر زندگی کے معاملات گزاریں ان سب میں ہم کو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے چنانچہ ہم جو کام بھی کریں اس کو اس میار کا اس لیول کا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے رب کے آگے پیش کر سکیں اور اگر کہیں وقتی طور پر کسی محرک کی وجہ سے کسی جذبات کے غلبے کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اپنی اصلاح کریں اللہ سے معافی مانگیں اور اسی رویے کو اختیار کریں اسی جذبے کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی